کسی بھی مسلمان کو یہ کہا جائے اللہ سے ڈرو یہ کام نہ کرو سود نہ کھاؤ اللہ سے ڈرو زنا نہ کرو اللہ سے ڈرو چوری نہ کرو اللہ سے ڈرو پروپٹیوں پہ ناجائز قبضے نہ کرو اللہ سے ڈرو کسی بہن کی میراث مار کے نہ کھاؤ اللہ سے ڈرو ماں باپ پہ ظلم نہ کرو یہ اللہ اور مذہب کا ڈر دلا کر مسلمانوں کی طاقت مضبوک کرنا آپ بتائیے کتنے مسلمان ہیں جو اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑتے ہیں وہ پہلی صف کے نمازی بھی ہیں وہ پنج وقتہ نمازی بھی ہیں لیکن ان کے گھروں میں پروپٹی کے جھگڑے چل رہے ہیں ان کے گھروں میں بیویوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے بچے شراب کے عادی بنتے جا رہے ہیں انہیں مذہب کا کہاں سے ڈر حاصل ہوگا اب تو مسلمانوں کا مذہب اس ملک میں ہمیں خطرے میں پڑا جا رہا ہے مسلم پر سناللہ پہ حملے قرآن مجید کو جلایا جانا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کو بگاڑنا اور کارٹون بنانا اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو بدنام کرنے کے لیے حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کی کم عمری پر شادی کرنے کے نکف شادی کرنے پر اعتراض کرنا مسلمانوں کے مذہب میں تعددے ازدیواز پر اعتراض کرنا مسلمانوں میں مسلم پر سناللہ ان کے اپنے مذہبی ملی آئیلی اور شرعی مسائل پر مشتمل ایک کمیٹی اور جماعت پر انگلیاں اٹھا کر اسے ختم کرنے کی کوشش کرنا مسلمانوں کی مسجدوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں مسلمانوں کے مدرسوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں مسلمان علماء کو نہاق قید کیا جا رہا ہے ایسے حالات میں مسلمان اپنے مذہب کی طاقت کیسے استعمال کر سکتا ہے خود مذہب پر باقی نہیں ہے وہ مذہب کا حوالہ دے کر اپنے آپ کیا مذہب کو کیسے بچا سکتا ہے